حقیقت بیان کر رہا ہوں اپنے قوم کی خوکھلا قعبہِ الفت ہے عمل کچھ بھی نہیں خالی برسن میں ہوا کرتی ہے دھنکار خوکھلا دعوےِ الفت ہے عمل کچھ بھی نہیں خالی برسن میں ہوا کرتی ہے دھنکار بہت جز محمد کوئی پہنچا نہ سکا منزل تک جز محمد کوئی پہنچا نہ سکا منزل تک کافلے لے کے چلے کافلہ سالار بہت جز محمد کوئی پہنچا نہ سکا منزل تک کافلے لے کے چلے کافلہ سالار بہت مزیر بھائی میں مکتاب کے حوالے سے پیس کرنا چاہتا ہوں کہ خوکھلا دعوےِ الفت ہے عمل کچھ بھی نہیں خالی برسن میں ہوا کرتی ہے دھنکار بہت اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا روز بازار میں بکتے ہیں قلم کار بہت اے سہر میرا خریدار کوئی ہو نہ سکا روز بازار میں بکتے ہیں قلم کار بہت آئیے انہی اشار کے سائے میں بہترین لب و لہجہ بہترین آواز جانی پہچانی شخصیت جنابِ مولانا منور صاحب جلال پوری سے گزاری سے نارائی صلواب سے خیل مکنم روز بہترین آواز جانی پہچانی شخصیت حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کو جشن کے مبارک صدر محترم اس بیفل نورائن کے اور استاد الاساتذہ حضرت خادم شبیر نصیر آبادی انہی کے مصرے پہ چند شیئر پہلے میں بھئی عرشی صاحب دیکھیں ہمارے یہ قوم کے مستقبل بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلع ذرا سا ہو جائے اس طرح کا یا رسول اللہ ہمارے مہمان خطیب مولانا عبد رزوی صاحب کی بلا اور بیتاب بھائی تشریف بھلا رہے ہیں سلوات پڑی ہے عظمت آل محمد مطلع سنیے بھئی عظمتوں کے عظمتوں کے آسمان پہ خانہ امران ہے عظمتوں کے آسمان پہ عظمتوں کے آسمان پہ خانہ امران ہے جس جگہ نہ دے بلاغا ہے وہی قرآن غیر عظمتوں کے آسمان پہ عظمتوں کے آسمان پہ بلاغا خانہ امران ہے جس جگہ نہ جے بلاغا ہے وہی قرآن ہے جس جگہ نہ جے بلاغا بلاغا ہے وہی دیکھیں جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں بغیر کسی تکلق کے آ جائے ہیں چونکہ مجھے پتہ ہے پہلا شاعر بیرونی ظاہر سی بات ہے جو بھی ہوتا ہے اسے کئی مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے آپ نے مطلع اتنا اچھا اس طرح کیا ہے مہشہ ہاں جی جی جس جگہ ہاں جے بلاغا ہے وہی قرآن ہے روشنی گی روشنی گی میں فیلے نورین میں آسمان پہ چاند بھی یہ دیکھ کر حیران ہے آسمان پہ چاند بھی یہ دیکھ کر حیران ہے جی ہی در ہی در میں ملکے ملکے محفل بنے انشاءاللہ روشنی ہی روشنی محفل نورین میں آسمان پہ چاند بھی یہ دیکھ کر حیران ہے شیر تو یہ ہے جو مجھے پڑھنا ہے یہ جو محفل نورین سلکار خدمی مرتبت کی حدیث ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے تو نانا کے جشن میں میں نواز سے ذکر کرنا چاہتا ہوں مگر شیر بہت قیمتی ہے شنیئے گوئیہ کہ خنجروں سے کٹ نہیں سکتی کبھی روحِ نماز خنجروں سے کٹ نہیں سکتی کبھی روحِ نماز زیر خنجر اس لیے اس لیے سرور کو مینہ نماز خنجر خنجر کبھی کبھی روحِ نماز خنجر 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 اس لیے سرور کو ات مینہ نماز شیر سلام کہ ہر ایک شہر میں اے یزید شام لیکن گھر تیرا ویران ہے زندہ زندہ آباد ملکے زندہ آباد ایک شہر میں کربلا آباد دنیا کے گھر ایک شہر میں بھئی وصیم صاحب بہت دادی ہے میں نے آپ شہر سنو اے یزید شام لیکن گھر تیرا ویران ہے ساغر صاحب آج آئیے یہ اب ڈاؤن والا کیا چکر ہے آئیے ایک سلوات پڑھئیے باوز بھولا اللہ کربلا آباد گئے دنیا کے گھر ایک شہر میں ہے یزید شام لیکن گھر تیرا ویران ہے شہر شہر نظر کرتا ملازم فرمائیے گاگاوار میں نظر آتے ہیں اسغر اس طرح جیسے ایک جزدان میں رکھا ہوا قرآن ہے جیسے ایک جزدان میں رکھا ہوا قرآن ہے جیسے ایک جزدان میں رکھا ہوا قرآن ہے یا کہ ہوا تیروں کما نیزا شمشیر و خنجل یا کہ ہوا تیروں کما اب یہ کافی ہے بے خاص توجہ چاہوں گا پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیے اچھا ایک سلوات پڑھئے با آواز ہے بھلن جیسے ایک جزدان میں جیسے ایک جزدان میں رکھا ہوا قرآن ہے نیزہ و شمشیر خلجر یاکے ہو تیروں کما سب پہ بھاری اے علی اصغر تیری مشکان ہے ہمارے مہمان نیزہ بیل اہدرام مولانا محمد تقی صاحب کی بلا ہاں ساگر صاحب آجائی اس کے بعد تابعی ایک سلوات پڑھئیے باوزیں بھولا ایک اور سلوات پڑھئیے چکے بڑی دور سے ہمارے مولانا محمد تقی صاحب اور بس بھئیہ تعمیل حکموں میں ہاں ترہ ہو گئے اب میں ایک مطلب کچھ شیر پڑھتا ہوں بلکل نئی منقبت کے ہے پہلی بار لائف جا رہی ہے یہ منقبت جو انپوری اعضاء پہ تو ذرا ذرا سا جھوڑیں گے انشاءاللہ وہ منقبت کے کچھ شیر ہیں اور نات کے بھی ہیں شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑھتا ہے ایک سلوات پڑھئیے باوزیں بھولی روشنی روشنی ہے میبل نورین میں آسمان پہ چاند بھی یہ دیکھ کر حیران ہے آسمان پہ چاند بھی یہ دیکھ کر حیران ہے اب چونکہ استاد محترم صاحب مصرہ ہمارے خادم چاند ہیں ایک شیر میں چھوڑ رہا تھا لیکن اب ان کی محبتیں ہیں اب شیر سنیے اور یہی حق ہے جو شاعری ہو رہی ہے مصروں میں میتا بھائی قبلہ ایج کرتا ملازم فرمائیے آسمان پہ چاند بھی یہ دیکھ کر حیران ہے تو دل میں گئے عشق علی دل میں گئے عشق علی اور لب پہ ہے نام حسین دل میں گئے عشق علی اور لب پہ ہے نام حسین میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے آئیے شبروز صاحب کانپوری ایک سلوات پڑھئے وہ آوازیں بھولا عزمتوں کے آسمان پہ خان امران ہے جس جگہ نہجے بلاغا ہے وہی قرآن ہے ایک سلوات پڑھئے سلوات پڑھے یہ میں مطلع پیش کرتا ہوں زیادہ صاحب بلکل نئی ترز کے ساتھ مجھنے کوشش کری ہے وہی شبروز صاحب آپ پہنچیں گے وہاں تک شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے عشق علی میدار پہ جانا پڑتا ہے عشق علی میدار پہ جانا پڑتا ہے شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے شیر سنیے کہ مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑتا ہے ارے بھائی شیر ہے قسم گدا کی مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑتا ہے حیدر صاحب ہمارے چھوڑے بھائی ہمارے شیرازی صاحب بہتری نوہ خان بھی ہیں تو عمین کی دعاوں کے ساتھ بھی کوئی شیر پڑھوں گا چونکہ یہ دلی کے بہت اچھے میں زمان ہے تو شیر نظر کرتا ہے ملازم فرمائیے مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑھتا ہے شک ہو جائے جس کو نبی کی رسالت میں بزم نبی سے اس کو بھگانا پڑھتا ہے مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑھتا ہے شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑھتا ہے عشق علی میں دار پہ جانا پڑھتا ہے اب شیر بلازم فرمائیے یہاں سے شیر ہے پیش کرتا ہوں راکھ سام شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑھتا ہے عشق علی میں دار پہ جانا پڑھتا ہے مت کرنا خیروں کا تقابل حیدر سے مت کرنا خیروں کا تقابل حیدر سے دھوکر سے مردے کو جلانا پڑھتا ہے مت کرنا خیروں کا تقابل حیدر سے مت کرنا خیروں کا تقابل حیدر سے دھوکر سے مردے کو جلانا پڑھتا ہے اب یہ اسی منقبت میں دو قطات ہیں یعنی قطابند ہیں پیش کرتا ہوں ملازم فرمائیے اسی کے لئے آپ کی دعاوں کے ساتھ زندہ ہے ہر ایک شہید کرب و بلا زندہ ہے ہر ایک شہید کرب و بلا قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑھتا ہے سنے چوتہ مصرہ خاص تو جو قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑھتا ہے بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین نیزے پہ قرآن سنانا پڑھتا ہے زندہ ہے ہر ایک شہید کرب و بلا قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑھتا ہے بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین نیزے پہ قرآن سنانا پڑھتا ہے نیزے پہ قرآن سنانا پڑھتا ہے ابھی آخری قطع اسی منقبت کا چونکہ آپ نے بہت اچھا تک سنا ہے تو یہ چار مصرہ جاتے جاتے ہیں اسی منقبت کے بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین نیزے پہ قرآن سنانا پڑھتا ہے جنابی لیزر کی بارگاہ میں شیر بہت قیمتی ہے پیش کرتا ہوں سن کے صدا حلم ان کی ماں میں زمانہ کی سن کے صدا حلم ان کی ماں میں زمانہ کی کوئی بھی وہ اس کو مچلنا پڑھتا ہے تو ظالم کی عوقات بتانے کی خاتے ہیں جھولے سے میدان تک آنا پڑھتا ہے جھولے سے میدان تک آنا پڑھتا ہے مت کہنا تم اپنے جیسا محمد کو پتھر سے کلمہ پڑھوانا پڑھتا ہے موسیقا